بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو کیا حال ہوں گے خریص ہوں گے آپ سب ہیلتھ اینڈ بیوٹیو ٹیپس چینل میں سب دوستوں کو بھائیوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خریص ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرمیوں میں پھل اور سبزیں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ سیحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں پھل سبزیاں یعنی قدرتی چیزیں سیحت کے لیے بڑی پیدا ہوتی ہیں اور سیحت زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت دنیا میں یہ ہی ہے سیحت ہے تو سب کچھ ہے سیحت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی مزہ نہیں دیتی ہمیں تو سیحت بہتر کرنے کے لیے فالسوں کا جوس خون کی بوتلیں سمجھیں اس کو اس کو پییں روزانہ اب سستے ہیں بزار میں بالکل تو ان کو لیں خود بنائیں گھر میں اور بچوں کو بھی دیں خود بھی آج ہم صرف آپ کو اس کا شربت جوس بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ایک ویڈیو آگئے انشاءاللہ تو جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب دکھریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبیں ویڈیو کو لائک اور پیمنٹ بھی اچھا دینا ہے چلیں دوستو اب اس میں جوس طور کی بنا سکتا ہے اس کا شربت طور کی بنا سکتا ہے لیکن ہم آپ کو آج دو تین اہم ٹپس بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا شربت صحیح بھی بنے گا اور اس کا جو کچھ رہے وہ کم سے کم ہوگا اس کا جوس زیادہ سے زیادہ نکلے گا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آج بھی کیسے آپ نے کرنے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہیں اس طرح کے دانے کچھے جو ہوں یہ جیسے یہ پڑھا ہے ان کو آپ نے جوس میں استعمال نہیں کرنا ان کو آپ علیہ دکھا لیں جیسے بھی کریں ایک تو ان کو نکالنا ہے ہم نے پہلی چیز تو یہ ہوگی پہلا ٹپ یہ ہے کہ کچھے دانے ان کو آپ نکال لیں اگر آپ کو بزار سے ملتے ہیں ایسے ہی تھوڑے سے پکے ہوئے صحیح صحیح پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو نکال لیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے ان کو اچھے طریقے سے آپ پر ایدہ کر لیں سارے اس کے بعد پھر اگلی جیو چیز ہے وہ اہم یہ ہے وہ بھی ایک ٹپ ہے اہم کہ ان کو دھونا ہے دھونا کے بعد ان کو پھر ہم نے شاپر میں ڈال کے رکھ لے گا ہے تقریبا زیادہ طرح ہم نے چون لی ہے اب صحیح سے یہ پڑے ہیں اب ان کو ہم نے ڈالنا ہے پانی میں دھونا ہے ان کو چھوڑا سا یہ پانی ہم نے برکن میں لے گیا ہے اب ان کو اس میں پھر دیتے ہیں یہ سپالو اور سبجوں کو دھوکے کہہ کریں اکثر میں آپ کو کہتے رہتا ہوں ایک تو ان کے چاش نہیں پڑتی ہے مٹی وغیرہ ہوتی اگلی اہم ٹیپ ہے وہ بھی آپ میں بتاتا ہوں یہ ان کو دھولیا ہے ماشاءاللہ اب یہ پانی کو بھی دیکھیں کتنا گدلہ ہوگی ہے اہم چیز ہے وہ کیا ہے وہ لے نا ہے جی ایک شاپر ہم نے لے ساپ سوترہ شاپر لے نا ہے شاپر میں نے موہ میں ڈال لیں تو فال سے بس رہا نہیں جا رہا تھا مجھ سے اب اس شاپر میں ان کو ڈال لیں سب کو پانی زیادہ نہ ہو پانی ہم نے نچوڑ لیا ہے اب ان کو شاپر میں ڈال لیتے ہیں یہ شاپر میں ڈال لیں اب اس شاپر کو باند کریں بلکل باند کریں اس کو ہوا اس میں نہ گھدرے لیکن یہ شاہ رکھنا ہے کہ یہ رہو کہ فال سے آپ بزار سے لیں وہ پہلے ہی خراب ہوئے گنا ہوئے وہ اس میں جلد ہی خراب جنے گے اب اس کو ہم کم از کم ڈیڑھ گھنٹا رکھیں گے فریج میں بلکل نہیں رکھنا ان کو ایسے ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے ان کو رکھیں گے اس کے بعد پھر اگلا پروسس کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ اہم ٹپس ہیں میں آپ کو بتائیں ہیں پہلے ہی تو اس وقت ویٹ کریں اس وقت کے لیے دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں فالسوں کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاال اچھے بن گئے اب ان کو نکالتے ہیں شاپر سے اور ان کو پھر گرینڈر میں گرینڈ کرتے ہیں اور اتنے میں آپ نے کیا کرنا ہے جو اس میں چینی ڈالنی ہے شوگر ڈالنی ہے اس کے اندر ہم نے پانی ڈال لینا ہے پہلے سے ہی یہ اہم ٹپس ہے یہ بھی اکثر پھر چینی مکس نہیں ہوتی اس میں تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اس کو ہلا کرنا سوٹا سا رکھ دیں گے ادھر سے ہم ان فالسوں کو ہم کیا کرتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں اب اس میں ہم کالا نمک ایڈ کر رہیں گے بہترین فالس ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ٹھوٹا سا مکس کرتے ہیں اب ہم نے کالا نمک ڈالا اور کچھ نہیں ڈالا آپ منٹ یعنی پھوزینے کے پتے جو ہیں چاندے کا ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں چینی والا پانی ڈال کر اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں یہ ہے جی چینی والا پانی کافی یہ حل ہو گئی ہے اب مزید اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو حل ہو جائے ایڈ کر دیئے اس کے اندر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے ہمارا قوام پیسٹ اب اس کو چھانتے ہیں اب چھاننے کے لئے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے ایک ساپ سوترے کپڑے سے اس کو چھانیں اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم اپنے ہاتھوں کے مدد سے مرد سے نہیں چوڑ سکتے ہیں چھان نہیں میں چھانیں گے تو اس سے صحیح طریقے سے نہیں چھانتا اور اس کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے یہ بلکل بری کپڑے ہیں سپیشل کپڑے ہم نے لیا ہوا ہے چھاننے کے لئے اس سے ہم اس کو چھان دیں کپڑے سے چھانیں یہ بہترین اس کا سارا پلپ نکل جاتا ہے اب اس میں ہم چھانیں گے آپ سوچ رہے ہیں کپڑے کا چھاننے کیوں کیوں کہ یہ دیکھیں اب میں اس میں دباؤ دے رہا ہوں میچے سے دیکھیں یہ خارج ہو رہا ہے کپڑے سے چھاننے کا یہ ہی فیادہ ہوتا ہے آپ اس کو دباؤ دیں گے جیسے ہی وہ کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جوز زبردست میں تیار ہو گئے کلر بھی اس کا زبردست ہے کچھ لوگ اس میں دوسری جنرے ایڈ کرتے ہیں آپ ان کو نہ کریں تو بہتر ہے آپ اس میں برف ڈالیں برف ڈال کر گلاسوں میں پیش کریں ایمان کو یہ میں آپ کو کپڑے کا طریقہ بتاتے ہیں کپڑے کی طریقہ سے یہ دیکھیں بلکل یہ خوشک ہو ہے جو پھوگ ہے یہ بلکل خوشک ہے اب کوئی اس میں پانی وغیرہ نہیں ہے فالسوں کا تو کپڑے سے چھاننے میں ہم ہاتھوں سے ایسے نچوڑتے ہیں نا تو اس طریقے سے یہ زبردست بنتا ہے سارا وہ نکلاتا ہے اس کیا تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کو اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ زبردست ہے بچوں کو بھی دیں برف ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں یہ محفوظ نہیں رکھ سکتا ہمیں فریج میں رکھیں تو ایک دن دو دن استعمال کر سکتے ہیں ویسے دوسرا محفوظ کرنے کے لئے اس کو بڑا شروع بنانے کے لئے آپ کو انشاء اللہ ان کے ویڈو ملے گی ویڈو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ